ہم اگنی مہمان خصوصی خوہر اروج ناصر صاحبہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے کر آئیں جو کہ ہجابیز کی سی ای او ہیں پچھلے بارہ سالوں سے اور تبلیغات اسلام کا بھی حصہ ہیں اور سب سے خوبصورت بات مجھے یہ لگی کہ جب خوہر سے پوچھا کہ آپ کا تعرف کیسے کرائیں تو خوہر نے کہا کہ مجھے عاشقہ اہل بیت کہہ کے بلائیں اور کیا بہترین تعرف ہے کہ اس سے بہترین تعرف مومنہ پہ ججتہ ہی نہیں آئے خوہر کی آمد کے لیے بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات اللہم صلی علیہ محمد و آلی محمد و عجیب فردہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ بابی حمدہی سبحان اللہ العظیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علیجی و سیداتنا فاتمہ و سیداتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین علیہ السلام وعلا آلہی و اصحابہی و بارک وسلم و سلی علیہ الحمدللہ حِلَّذِي حَدَانَا لِهَا شکر ہے اس کی ذات کا جتنا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اس بات پہ اس شرف پہ اس سعادت پہ کہ وہ ذات وہ پاک ذات رب العالمین جن ہستیوں کو محبوب رکھتا ہے اس نے یہ سعادت ہمیں بکشی کہ ہمارے دلوں میں انہی کی محبت پیدا کر دی انہی کی محبت کا نور اجاگر کر دیا اس سے بڑی اور کوئی سعادت ہو نہیں سکتی آپ سب لوگوں کو ماہِ فاطمیہ اور بالخصوص یومِ مادر یومِ بی بی فاطمت الزہرہ سیدت النساء العالمین خاتونِ جنت خاتونِ قیامت یہ خوشی کا دن بہت بہت مبارک ہو آپ سب اس بات سے واقف ہیں کہ اس گھرانے خانوادہِ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی جو خوشیاں ہیں وہ بہت کم ہیں بہت مختصر ہیں اس لیے میں ہمیشہ ایک التجا کرتی ہوں سکھاتی بھی ہوں اپنی بیٹی کو گھر والوں کو کہتی ہوں جہاں جاتی ہوں یہ بات ضرور کہتی ہوں میڈیا کے اوپر کہ اتنی مختصر خوشیاں ہیں اس گھرانے کی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان خوشیوں کو اس طرح سے بڑھ چڑھ کر منایا جائے کہ ارش والے فرش والوں کو ان کی خوشیاں مناتے ہوئے دیکھ کر ہم بناس کریں سو اس طرح سے ہمیں خوشی منانی چاہیے برچڑ کر اپنے بچوں سے بھی زیادہ اور اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھا ہوں میں نے پچھلے سال بھی یہ گفتگو کی مجھے یقین کیجئے اس ادارے ام الكتاب میں آ کر اس کا سوچ کر اس کا خیال جب میرے ذہن میں آتا ہے اور جو میرا experience یہاں اور جس طرح سے یہاں کی بچیاں ماشاء ملتا تھا اور میں وہاں جا کر دیکھتی تھی بچیوں کو قرآن کی طرف رغبت ان کی اور محبت unfortunately اہلِ بیعت کی محبت کا element تھوڑا کم نظر آتا تھا مگر سوال میرے ذہن میں یہ آتا تھا کہ وہ جو اہلِ بیعت کی محبت رکھنے والے ہیں کہ جن جو محبت اہلِ بیعت عشق رکھتے ہیں ان کے لیے وہ کہاں ہیں وہ ادارے کہاں ہیں وہ کیوں نہیں تعلیم دے رہے قرآن کی اس طرح سے وہ کہاں پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور میں جب پچھلے سال پہلی مرتبہ ام الكتاب آئی تو مجھے میرے اللہ نے میرے ان سوالوں کا جواب دیا یہاں پر آنے کی صورت میں تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتی ہوں کہ مجھے اس دنیا میں یہ دیکھنا نصیب ہو گیا کہ جو میں سوچتی تھی اس سے کہیں زیادہ الحمدللہ یہاں پہ خوبصورت تربیت دی جارہی ہے تعلیم دی جارہی ہے اور جسے کہتے ہیں نا در حقیقت صحیح معنوں میں صحیح پیغام دیا جارہا ہے حق کا پیغام دیا جارہا ہے خواتینوں حضرات ہیں نہیں مگر خواتین ہیں بچیوں آپ سب لوگوں سے میں بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہہ کی کیا تعریف بیان کروں یہ وہ ذاتی وہ ہستی یہ وہ شخصیت یہ وہ پاک بی بی ہیں کہ جن کی عظمت آقا دوجہان محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ہمیں کر کے دکھائی عملا ہم جتنے بھی آئمہ معصومین ہیں اول سے آخر تک ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے باہرے میں کیا گفتگو انہوں نے ارشاد فرمائی ایک مرتبہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا امام آپ ہمیں اپنی جدہ کے حوالے سے کچھ بتائیں تو آپ نے ارشاد فرمایا وما ادراکا ما لیلت القدر آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے مگر جب یہ بات ہم سنتے ہیں کہ آپ کیا جانے فاطمہ کیا ہے تو جو جاننے والے ہوتے ہیں جن کا جی چاہتا ہے جو علم حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا جی چاہتا ہے کہ ان کے بارے میں اور جانا جائے ان کو پہچانا جائے ان کی شناخت ہو کیوں تاکہ ہم اپنی زندگی میں وہ تمام صفات وہ qualities وہ attributes شامل کر کے وہ نور اپنے اندر حاصل کرنے کی کوشش کر سکے نا یہی تو آج کی کنیزان جو ہیں آج کی جو طالبات ہیں جو بچیاں ہیں ان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے آپ یہ دیکھئے کہ بی بی کی شان کیا باکمال ہے کہ قصید قرآن کہتا ہے آقا ان کے فضائل بیان کرتے ہیں امام مہدی اجلاللہ تعالی فرج شریف کیا ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ ہم تمام مومنین و مومنات کے لئے اسوہ ہیں حجت ہیں مگر ہمارے لئے اسوہ کاملہ کون ہے بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہا تو کیا وہ ذات ہیں میں یہاں پر کچھ واقعات کچھ چیزیں بہت کچھ ہے میرے پاس آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کے لئے کیونکہ میں کتابی باتیں جو ہیں ہم پڑھتے ہیں مگر میں آج آپ سے اپنے دل کی باتیں کرنا چاہتی ہوں جو میرے دل میں ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں جنابی بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہا کی جب رخصتی ہو گئی تو ان کی رخصتی کے بعد نیکسٹ ڈے اگلے روز جو ہے امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی جب آقا سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایک سوال کیا ان سے اور جو امام علی ابن عبی طالب علیہ السلام امیر المومنین نے جو جواب دیا وہ آنے والے ہر دور کی عورت کے لئے ایک پیغام ہے کہ کس طرح سے ہم نے اپنی زندگی میں فاطمی روپ کو اپنانا ہے اور آج جس یہ جو تاغتی تاکتوں کا ایک پھیلایا ہوا جال ہے جو فیمنسٹک بحروب کی صورت میں ہمارے سامنے ہے اس کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں میں ایکسپلین کروں گی تو اس سے کیسے ہم نے بچنا ہے اور امام نے کیا ارشاد فرمایا بی بی فاطمہ تو زہرہ اس بات کو ایک لائن ہے صرف لیکن صرف اس ایک سٹیٹمنٹ کو جائیں تو آپ یقین کیجئے پھر ہمیں پریشانی نہیں ہوگی اور بالکل ایک سیدھا ٹریک ہوگا کیا امام ارشاد فرماتے ہیں کہتے ہیں کہ جب آقا نے پوچھا کہ تم نے میری دختر کو میرے جان کے ٹکڑے کو میری روح کے ٹکڑے کو میرے دل کے سکون کو وہ کے جس کو دیکھ کے ان کے چہرے پہ مسکراہت آ جاتی وہ کے جن کو دیکھ کر وہ اپنی مسنت چھوڑ دیا کرتے وہ کے جن کو دیکھ کے ان کا جی چاہتا کہ ان کی خوشبو سونگیں کیونکہ جنت کی خوشبو ان کو آتی تھی ان سے ان کے بارے میں فرماتے ہیں تم نے میری دختر کو کیسا پایا تو امام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے فاطمہ تزہرہ کو اللہ کی اطاعت اور اللہ کی عبادت میں اپنا مددگار پایا سبحان اللہ اور یقین رکھئے یہی فاطمی روپ ہے یہی وہ فاطمی روپ ہے جو ہر دور کی عورت کو اپنانا ہے آپ سب جانتی ہیں قرآن میں جو ہے وہ تذکرہ ہے ولی کا تین ولی اللہ ولی آقا ولی اور امام علی بن ابی طالب ولی اور پھر اس کے بعد ہم نے ان کی عطاعت کرنی ہے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور ساتھ ساتھ جو اہم چیز ہے وہ کیا ہے کہ جو ہمارے گھر میں ہمارے سرپرست ہیں جو ہمارے ولی ہیں جو ہمارے رہبر ہیں جو ہمارے گھروں میں ہم نے ان کی بھی عطاعت کرنی ہے ہم اس طرح سے جس طرح سے آج کی عورت بیرا روی کا شکار ہے اس طرح سے کر گھروں میں امن قائم نہیں کر سکتے ظلم یہ ہوتا ہے نا کہ جو اس کی جگہ ہے وہ نہ دی جائے برحال ہم سب کو یہ چیز اپنے جو ولی ہیں ان کی عزت کرنی ہے اور اس طرح سے اپنی زندگی کو گزار نا ہے جس طرح سے بی بی فاطمہ تو ظہرہ سلام اللہ علیہ نے ہمیں عملا اپنی زندگی گزار کے جو ان کی طرز زندگی ہے جو انداز زندگی ہے جس طرح سے انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے حضبن کی اپنے فادر کی اپنے والد کی جس طرح سے زندگی گزار اب سوال یہ پیدا تاغوتی فیمنیسٹک بحروب جس کو آج کل بہت زیادہ اجاگر کیا جا رہے میڈیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کتنی ہوت ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ کیا ہیں کیونکہ جب ہم بی بی فاطمہ کے روپ کی بات کرتے ہیں فاطمی روپ کی بات کرتے ہیں تو اس کی بھی کوالٹیز ہیں بہت ساری چیزیں جو کہ انشاءاللہ وہ بھی ڈسکس کروں گی اور جو بہروپ ہے وہ کیا ہے بہروپ یہ ہے کہ آپ جسم کی نمود و نمائش کرتے ہیں اپنے جسم کو دکھاتے ہیں to attract people to attract men میری طرف دیکھیں کیا ہے یہ ego مجھے مجھے دیکھا جائے مجھے سراہا جائے مجھے پسند کیا جائے میرے بالوں کی میرے آنکھوں کی میری ہر چیز کی تعریف کی جائے پھر کیا ہے ہڈ دھرمی یہ دیکھیں بڑا ضروری ہے جب ہم ذکر اہل بیعت کرتے ہیں جب ہم حسینی افکار کی بات کرتے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ ہم کس کے against کر رہے ہیں وہ یزیدی آپ جانتے ہیں نا امام حسین اور یزید جب حسین علیہ السلام کے ساتھ قیام تب ہی ہوگا چاہے کسی بھی دور میں ہوں جب آپ کو پتہ ہوگا کہ against کیا تھا یزیدی کیا negative attributes تھے وہ جاننا ہڈ دھرمی آج کوئی بچی گھر میں ہڈ دھرمی کر رہی ہو ماں کی بات نہ مان رہی ہو تو ہم اسے کیا کہتے ہیں اچھی بچی تو نہیں کہتے جو بچیاں آجز ہوتی ہیں جو اپنی ماں کا کہنا مانتے کہ ماں کہتی ہے ساری بچیاں ماں کی ہوتی ہیں مگر جو احساس کر رہی ہوتی ہے جو پیار سے بات سن رہی ہوتی اسے کہتے ہیں یہ پیاری بچی ہے میری یہ میرا احساس کرنے والی ہے پھر کیا ہے بحروب فیمنیسٹک بد مزاجی کبھی آپ یہ سوچ سکتے ہیں اب ہم بی بی فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ کو اپنے ذہن میں لائیں چہرے پہ مسکراہت آجزی پیار یہی نظر آتا ہے پھر کرختگی فیمنیسٹک بحروب پھر بغاوت ساری دنیا یہ کر رہی ہے ہجاب کرنے کا نہیں کریں گے ہم ہمیں ٹی وی دیکھنے سے منع کریں نہیں کریں گے ہم یہ ہے فیمنیسٹک بحروب پھر ایگو ایروگنس ریبلیس ایٹیٹیوڈ بد تہذیبی بچوں کہتے ہیں کہ ماں کو دیکھو جس وقت شادی کرتے ہو تو ماں کو دیکھو کہ کتنی تہذیب والی ہے خود سری بد اخلاقی بد کرداری خود پرستی مقابلہ بازی یہ سب کچھ کیا ہے اور یہ کیا ہے نعرہ جب یہ تمام چیزیں آتی ہیں پھر آپ کیا کہتے ہو میرا جسم میری مرضی یہ نعرہ پتہ ہے کس کا ہے یہ آج کا نعرہ نہیں ہے یہ نعرہ ہے امی جمیل کا یہ نعرہ ہے ان تمام عورتوں کا جو آج سے چودہ سو سال پہلے اور اس سے بھی بہت عرصہ پہلے جو اپنی مرضیاں کرتی تھی جو اپنی خواہشات کی وجہ سے اپنے ہزبنز کو اکساتی تھی ایسا کرو امی جبیل ابو لہب کی بیوی تھی جس کے بارے میں قرآن میں جو آیت آئی جو صورت آئی اس کے حوالے سے کچھ الفاظ جو اللہ آیا فیمنیسٹک بحروب جنہوں نے اپنایا ہے جن کی کوالٹیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں ان کا انجام کیا ہے ان کا انجام قرآن نے ہمیں بتایا ہے کیا انجام ہے جتنا مرضی بینک بیلنس ہے کچھ کام نہیں آئے گا اللہ کیا فرماتا ہے ابو لہب کے دونوں ہارٹ ٹوٹ گئے وہ خود ہلاک ہو گیا نہ تو اس کا مال اس کے کام آیا نہ اس کی کمائی وہ انکری بھڑکنے والی آگ میں جائے گا اور اس کی بیوی فیمنیسٹک بحروب اس کی بیوی کا کیا انجام ہوگا جو اللہ اشارت فرما رہا ہے کہ اس کی بیوی بھی جو لکڑیاں ڈھونڈنے والی ہے یعنی اپنے سر پر ایندھن اٹھائے پھرتی ہے آج کی فیمنیسٹک عورت کو دیکھیں تو کیا ہے آگ سوار ہے کبھی چہرے دیکھیں آپ ان کے کرختگی نظر آئے گی ایسے لگتا ہے ایندھن اپنے سروں پر بٹھا کے تو گھوم رہی ہیں کہ کوئی آئے گا تو اس کو آگ لگا دیں گی کوئی کچھ کہے گا تو اس کو کر دیں گی اور پھر کیا ہے اس کا انجام اس کا انجام یہ ہے کہ اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی یہ ہے انجام بچوں میری جمام بیٹیاں معزز مہماران گرامی قرآن حکیم دو شجروں کا تذکرہ کرتا ہے قرآن شجرہ طیبہ اور شجرہ خبیصہ یہ جو فیمنسٹک بحروب ہے یہ چلتا آرہا ہے شجرہ خبیصہ سے so today آج ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم نے کس چیز کو اپنا آنا ہے کیونکہ انجام تو ہمارے سامنے فیمنسٹک بحروب کا آگیا کیا ہے زلط کیا ہے رسوائی اس دنیا میں بھی جب آپ ہر چیز کی ذمہ داری کہتے ہیں ہم ہی کریں گے ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے تو پھر جو مرد ذمہ داری اٹھانا بھی چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ٹھیک اگر آپ نے خود کرنا ہے تو وہ بھی آپ کو ڈبل کام کرنے پڑتے ہیں اور وہ بھی عورتیں کیا مردوں کے بغیر بچے پیدا کر سکتی ہیں so these are the things جو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے so شجرہ تیبہ جو ہے اس پہ کیا ہوتا ہے جناب بی ختیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ کو سلام آتے ہیں بشارت آتی ہے کہ محلات ہیں آپ کے لئے اللہ کی جنت میں بی بی فاطمہ تلزہرہ سلام اللہ علیہ کہ جن کے لئے انبیاء کے سردار کھڑے ہو رہے ہیں یہ ہے فاطمی رو جناب بی زینب آلیہ جن کو دنیا آج تک سلام کر رہی ہے امام حسین علیہ سلام کے اس پیغام کو جو جانتے ہیں اور آج تک جو پہچان ہے وہ بی بی زینب آلیہ پوری کائنات ان کو سلام کرتی ہے اب یہ جان ہے بی بی فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ کی کہ علامہ اقبال جو پوری دنیا گھومے انہوں نے پوری دنیا گھومنے کے بعد آکے یہ الفاظ کہے کہ اگر میرے پاؤں میں آئین حق یعنی حق کا جو شلیت ہے جو تعلیمات قرآن ہیں اللہ کی جو تعلیمات ہیں اگر وہ میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتی اگر آقا دو جہان کا فرمان میرے پاؤں کی زنجیر نہ ہوتا تو میں کیا کرتا میں تربت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ علیہ پہ سجدہ کرتا اور خانہ کعبہ کی بجائے ان کی تربت کا تواف کرتا وہ آخر کیا بجا تھی کیوں جب کسی ایک عام انسان کو بھی پسند کرتے ہیں میں اگر یہاں پر آؤں اور میں پھون پھون کرتی بھی آؤں اور میں کہوں پیچھے ہو جائیں سارے اور یہ اور اتنی دیر کر دیر میں اگر اٹیٹیوٹ دکھاؤں یا میں آکے ہر کسی کے ساتھ بتمیزیاں کرنا شروع کروں تو مجھے آپ سب نے جواب دینا ہے کیا آپ ایسے شخص کو پسند کریں گے کس کو پسند کریں گے جس کو اللہ نے عزت دیو اور جتنی عزت اللہ نے اس کو دیو وہ اتنا ہی آجزی کے ساتھ آئے اتنی محبت کا اظہار کرے اتنی ہی عزت آپ کو انہوں نے کیا ان کا طرز کیا تھا چودہ سو سال ہو گئے کربلا گزرے ہوئے کربلا کے گزرنے کے بعد ہم ہر سال عزاداری کرتے ہیں جو یہ سوک کے ایام ہوتے ہیں یہ ہمیں عزاداری کرواتے ہیں یہ جو خوشیوں کے ایام ہوتے ہیں یہ ہمیں بیداری دیتے ہیں یاد رکھیے مگر ان دنوں کو جو سوک کے دن ہوتے ہیں ہم جو وہ مناتے ہیں اس میں ہم یزیدی جو کچھ ہوا جو مسائب گزرے اس کا تذکرہ کرتے ہیں ایک طریقہ یہ ہے جو کہ بہت ضروری ہے عزاداری امام حسین بھی حد ضروری ہے مگر ایک خاص اللہ کے بندے نے آغا امام خمینی کی میں بات کر ہی انہوں نے کیا کیا انہوں نے قیام کیا میں نے استاد جواد نکوی صاحب کو یہ کہتے میں سنا یہ ان کے الفاظ ہیں اور یہ میرے لئے بڑے سبق آموز تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے قیام کیا اور انہوں نے وہ کیا جو امام حسین نے کیا سب سے اہم چی ہم نے یہ تو دیکھنا ہے کہ دشمن انہیں کیا کیا مگر اس کے جواب میں امام حسین علیہ السلام نے کیا کیا اس پہ فوکس ہوگا تو بدلیں گے جناب حور کیسے بدلے تھے ایک رات کا تدبر ایک رات کی سوچ اور پھر عمل جب تک نہیں بدلتا کچھ نہیں بدلتا وہ سوچ بدلی اس طرح سے آج ہم نے یہ جان نا ہے ان ایام میں پورا یہ مہینہ ہے یہ ماہ فاطمیہ ہے ہم نے یہ جان نا ہے کہ بی بی نے کیا ایسا کیا بی بی کا کیا کردار تھا اٹھارہ سال انہوں نے کیسے گزارے چار پانچ چیزیں ہیں جو ہے ان کا پہلا عمل کیا ہے حق کی تلاش حق کی تلاش finding the truth second حق کی پہچان مل گیا حق پہچان ہو گئی پھر حق کو تسلیم کرنا submit accept حق کو جب accept کر لیا پھر کیا ہے اب حق کے لیے کھڑے ہو نا ہے یہ سب جان کے آپ بیٹھ نہیں سکتے حق کے لیے کھڑے ہو نا قیام کرنا جس طرح سے امام خمینی نے کیا تھا صرف باتیں نہیں کر چھوڑ نہیں اس میں تو بڑی برائی ہیں جو اچھائی ہے اس کو اپنانا ہے اس کے لیے قیام پھر حق کے لیے لڑنا ہے جو بھی ہماری بہنیں کہہ رہی تھے جابر حکم آج کے دور کے جابر حکمران صرف حکمران کی حد تک نہیں ہے ہمارے گھروں میں بھی اس طرح سے ہوتا ہے کئی دفعہ آپ حق کی بات کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے پیار محبت کے ساتھ پھر حق کو محفوظ کر کے اس کو implement کر نا ہے پھر کیا ہوگا پھر ہوگا یہ پھر موجزہ ہوگا پھر نجات ملے گی ہمیں ہر کوئی یہاں salvation کے لئے کر رہے نا ہم سب جنت جانے کے لئے کر رہے نا سب کچھ کہ ہمیں نجات مل جائے سفینہ تو نجات کا تذکرہ کرتے نا نجات کا سفینہ ہے امام حسین کا خیمہ تو ہم نے نجات کا سفر کرنا ہے یہ تمام یہ فاطمی روپ کو اپنا کر ہم نے نجات کی طرف جانا ہے ہمارے ہاں ایک مس کنسپشنز بہت سارے ہوتے موجزہ ہو گیا موجزات ہو جاتے اکثر آپ پڑھ کے نماز پڑھ رہے ہو نا کبھی حرم میں تو کوئی پھول گر جائے تو کہتے ہیں لو جی ساری دعائیں میری پوری ہو گئی موجزہ ہو گیا ٹھیک ہے یہ بھی ایک ہے مگر صرف موجزوں کو پھولوں کے اوپر اور اگر آپ نے کوئی دعا دنیا وی کی ہے اور اس میں آپ کی دعا پوری ہو گئی ہے اس حد تک محدود نہیں رکھنا میرے بچوں موجزہ پتہ کیا ہے آپ کے فکر کے بدلنے کا نام ہے موجزہ آپ کا جو موجزہ ہے وہ آپ کے حدف کی بلندی ہے آپ جان لیں کہ حدف امام حسین کیا تھا حدف بی بی فاطمہ تو زہرہ کیا تھا اور اپنی فکر کو بدل کے اس حدف وہ ہے موجزہ میں آپ سے اپنی کیونکہ گفتگو کافی ہو گئی میں تھوڑا سا اپنی زندگی کا جو موجزہ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بڑی دست بستہ یہ مت ایک لمحے کے لئے بھی سوچی گا کہ میرے سٹیج پہ آنے کا مقصد اپنی کوئی کی نظر گرم ہے جو کسی پہ پڑ جاتی ہے یہ جو فکر کہتے ہیں کہ ہدایت اللہ ان کو دیتا ہے جو ہدایت مانگتے ہیں تو پتہ نہیں کیا اندر سے چیز تھی ہم لوگ converted شیعہ ہیں ہماری فیملی میں میرے پر دادا نے ہی یا اللہ خیر العمل کی آواز سن کے convert ہوئے آج بھی میری فیملی میں مختلف مسالق کے لوگ ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس طرح سے ہماری زندگی میں آئیں تو میرے گھر کے لوگ مجھے یہ کہا کرتے تھے ویسے تو تم بہت بی بی کا ذکر کرتی ہو تو وہ جن کی چادر اتری تھی ان کے نام کی چادر کیوں نہیں لیتی میں چھوٹی تھی کافی تو میرے ذہن میں یہ بات رہ گئی مگر بڑا مشکل ہوتا ہے فاطمی روپ اپنانا بڑا مشکل ہوتا ہے آپ کو بہت کچھ let go کرنا پڑتا ہے پھر میں نے میڈیا میں کام کرے تھی بہت سی سٹیجز میڈیا میں کام کرتے کرتے مورننگ شو میں کر رہی تھی اور مورننگ شو کرتے کرتے کچھ ایام آئے جس میں ہم لوگ کو محرم کے شوز کرنے تھے محرم کے شوز کرنے کے لیے جب میں بیٹھی تو میں نے سر پہ ہجاب بھی لے لیا کالے رنگ کا ابائیہ شروع کر دیا کہ آج میں جنابی بی بی زینب کے اترے ہوئے چادر کی بات کروں گی اور دو دن کے بات جب دسوی محرم ختم ہو جائے گی تو مجھے پھر دوبارہ وہی ایکسٹینشن لگا کے وہی میک اپ کر کے وہی ناچ گانا وہی تماش بینیاں جو ہوتی ہیں آپ کو جس میں بلاتی تھی لوگوں کو آکے اب یہ پرفارم کریں گی اور اب دانس پرفارمنس ہوگی اور اب سنگر آئیں گے وہ پرفارم کریں گے اور مجھے وہ وقت آیا کہ جب میں نیچے اترتی تھی سیڑھیوں سے تو میری آنکھوں میں آنسو ہوتے تھے اور میں کہتی تھی یہ میں کیا کر رہی ہوں یہ کس قسم کی منافقت ہے میں نے وہ go through کی بھی ہے منافقت اپنی زندگی میں مجھے اپنا بہت برا لگنا شروع ہو گیا اور میں اللہ سے دعا کر دی تھی کہ مجھے دنیا کے لوگوں کی تعریف نہیں کرنی مجھے ان کی تعریف کرنی ہے جن کو تو پسند کرتا میری زبان پہ بس ان کا نام رہے جن کو تو بسند کرتا میرے دل کو بدل دی میں نے وہ شو کیا اور شو کرتے کرتے میں نے اناؤنس کر دیا کہ آج کے بعد میں اپنے اپنے سر سے چادر اور پردہ نہیں اتاروں گی کیوں کیونکہ بی بی فاطمہ تو زہرہ بی بی زینب آلیہ سلام اللہ علیہ کے سر سے کوفہ اور شام کربلا سے چادروں کو چھینا گیا وہ تاغوتی طاقت تھی وہ اس زمانے میں دیکھا جائے تو شمر نے بی بی کی چادر کو سر سے اتارا تھا اور آج کی عورت خود شمر بن کے اپنے سر سے اپنی چادر کو اتار رہی ہے وہ تاغوتی طاقتیں آج وہ شمر کا سیمبل ہیں جو آج کی عورت کے سر سے ہجاب کو پردے کو ان تمام چیزوں کو اتارنے کا سوچ رہی اس دن میں نے کھڑے ہو کے یہ بات کہی کہ آج کے بعد میں اپنے سر سے چادر نہیں اتاروں گی اور میرا سر پہ چادر لے کر تاغوتی طاقتوں کی اگینسٹ اب اپنا جہاد شروع کروں گے الحمدللہ جہاد شروع ہوا آپ یہ اگر کہیں کہ یہ اس رب کی کرم نوازی یہ اس کی نظر کرم کہ جس طہن سے ہم جناب بی ختیجہ تلقبرہ سلام اللہ علیہ کو جہاد ہم نے جہاد کرتے دیکھا کی کس طرح سے ایک اپنی شہرت کی زندگی ایک اتنی باکمال بزنس ومن ہونے کے ساتھ اپنے ہزبن کے لئے کس طرح سے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا پھر ایک بی بی فاطمہ نے ہجرت کی اپنے گھر سے مسجد نبوی تک ایک ہجرت کی جناب بی بی زینب علیہ سلام اللہ علیہ نے مدینہ سے کربلا کوفہ وشام تک اور ایک ہجرت کی جناب بی بی معصوم آئے کم نے اور الحمدللہ یہ دیکھیں یہ ہوتا ہے موجزہ کہ جب ان ہستیوں کی محبت ہم جیسے گناہگاروں خطاکاروں کے دلوں میں آ جائے تو ہم اس دنیا میں کس طرح سے وہ آپ سے کام لیتے ہیں کہ الحمدللہ جو آپ کو دنیاوی نظر آتی ہے چمک دمک اس دنیا سے جو کہ اندھیروں کی دنیا ہے الحمدللہ اس سے ہجرت کر کے فاطمی روپ اپنانے کی ہجرت کی سعادت مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بکشی الحمدللہ رب العالمین تو آج کی بچیوں سے یہی التجاہ ہے یہ اپنی جو میری ہجاب سٹوری ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا یہی مقصد تھا کہ آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ جو سکون جو اتمنان اور جو خوشی حقیقی خوشی اس روپ میں ہے جو کہ ختیجہ بی بی کا روپ ہے جو کہ فاطمی روپ ہے جو کہ زینبی روپ ہے اللہ ہم سب کو اس پر استقامت حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے برمحمد والے محمد صلاح وآل اللہ اممہ صلی اللہ محمد روپ ہیں صلی اللہ محمد صلی اللہ صلة اللہ گو